چلیے بہت بڑیا بس یہی تمہیں چاہتا تھا کہ آب آپ پوری طرح سے آمادہ ہو جائیں نکت امروہی کو میں بلانا چاہتا ہوں نکت صاحبہ ایک شیر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ تالیوں کی گونج میں ایک بار پھر نکت امروہی کو آواز دیجئے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں کہ جو لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں وہ اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کی دل کی دھڑکن یہاں پہلے سے موجود ہیں اب ڈائس پر جلوہ فروز ہے امران پرتاب گڑی صاحب میں پھر سے چار مصرے پڑھنا چاہتی ہوں ارشاد میں چاہتی ہوں کہ آپ پھر اسی طرح سے سنیے جس طرح سے ابھی آپ نے مجھے سنا ارشاد کہ مرجائے کوئی پھولے تو گلدان رو پڑے کیا کہنا با 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 ایسی فضا پناو میرے دشواسیوں ہندو کا گھر جلے تو مسلمان رو پڑے اور چار مصرے پھر اپنے ترنگ کے حوالے سے پڑتی ہوں سامات کیجئے گا کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے اس سے علفت میرا نصف ایمان ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کرولی میں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرنا ہمارا آدھا ایمان کا حصہ ہے میں پڑتی ہوں سامات کیجئے گا کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے اس سے علفت میرا نصف ایمان ہے میں ترنگے کو جھکنے نہ دوں گی کبھی یہ ترنگا میرے ملک کی شان ہے اور چار مصر بڑھتی ہوں سامات کی جگہ اسی زمین اسی آسمان کی بیٹی ہوں اسی زمین اسی آسمان کی بیٹی ہوں یہ خوش نصیبی ہے میری یہاں کی بیٹی ہوں یہ خوش نصیبی ہے میری یہاں کی بیٹی ہوں میں کیا ہوں کون ہوں اس سے غرض نہیں کوئی میں کیا ہوں کون ہوں اس سے غرض نہیں کوئی یہی بہت ہے کہ ہندوستان کی بیٹی ہوں یہی بہت ہے کہ ہندوستان کی بیٹی ہوں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا